سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نماز سے متعلق ایک بھائی نے سوال کیا ہے بہت اہم سوال ہے کہ دیکھیں جی اگر امام صاحب فرض نماز پڑھا رہے ہیں جس میں چار رکعتیں پڑھی جائیں گی زہر بھی ہو سکتی ہے اثر بھی ہو سکتی ہے عشاء بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی جس میں چار رکعتیں پڑھا لی لیکن امام صاحب نے غلطی سے پانچویں رکعت کر لی تو اب کیا معاملہ ہے اس میں فقہ کیا کہتی ہے اس میں تفصیلات بتائیں گے دیکھیں جی یہ جو سوال کیا گیا ہے اس میں اگر امام غلطی سے پانچ بھی رکت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو امام کو چاہیے کہ قائدہ اخیرہ کی طرف لوٹ آئے یعنی کہ چوتھی رکت میں قائدے میں بیٹھتے ہیں آپ میں ذرا واضح کرتا ہوں مختلف سیچوئیشنز تو قائدے میں بیٹھتے ہیں چوتھی میں پھر کھڑے ہو گیا امام تو اس کو چاہیے کہ وہ فوراں جو ہے وہ لوٹ آئے دوبارہ قائدے کی پوزیشن میں اور پھر سجدہ سحف کرے اور اس کے بعد جو ہے نماز پوری کر لے سجدہ سحف کے بعد لیکن اگر امام پانچ بھی رکت کا سجدہ بھی کر لیتا ہے تو پھر کیا کرے گا مزید ایک رکت ملا کے چھ رکت پوری کر لے گا تو یہ دو رکت جو ہے نا پانچ بھی اور چھٹی یہ تو نفل ہو جائیں گے پھر اگر امام نے چوتھی رکت کا قادہ کیا ہے تو چار رکت کا جو فریضہ ہے جو پہلی چار رکت ہے وہ تو فرض میں شمار ہو جائیں گی اور آگے کی دو رکت نفل میں شمار ہو جائیں گے اچھا اب پرابلم کیا ہے اچھا اس سے پہلے کہ میں وہ ایک مسئلے کی بات کروں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر امام پانچ بھی رکت کے لیے کھڑا ہو جائے تو جو مقتدی ہے اس کے ذمہ یہ بات ہے کہ وہ امام کو لقمہ دے سبحان اللہ کہے گا اچھا خواتین اگر پیچھے جماعت میں ہیں تو وہ پھر ہاتھ پہ ہاتھ بجا سکتی ہیں جس کی ہمیں اجازت جو ہے وہ سیاستہ کی حدیث مبارکہ میں ہے بخاری شریف پہ موجود ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو سکھایا کہ خواتین کیا کریں گی اور مرد کیا کہیں گے تو اس طرح امام کو تنبی ہو جائے کہ میں نے کچھ کیا ہے غلط جس کی وجہ سے وہ پھر غور کرے اچھا پھر مقتدی امام کو جو لقمہ دے رہے ہیں سبحان اللہ کہہ کے اور کچھ اردو میں نہیں بولنا سبحان اللہ اور انتظار کرے اگر امام سجدے سے پہلے قادے کی طرف لوٹائے تو مقتدی اس کی اتباہ میں نماز پوری کرے ورنہ اگر امام نے رکت کا سجدہ بھی کر لیا یا پھر ایک سب سے امپورٹنٹ مسئلہ جو اس میں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام نے اگر چوتھی رکت میں قادہ نہیں کیا اگر قائدے میں بیٹھا ہی نہیں چوتھی میں وہ چوتھی کو تیسری سمجھ کے کھڑا ہو گیا اور تیسری کو دوسری سمجھ کے بیٹھ گیا تیسری میں دوسری سمجھ کے بیٹھ گیا اور دوسرے میں بھی بیٹھا تھا اور چوتھے میں تیسری سمجھ کے نہیں بیٹھا اور کھڑا ہو گیا اور پانچ میں شروع کر دی تو اب معاملہ بالکل مختلف ہو جائے گا کیونکہ چوتھے میں قائدے میں بیٹھنا وہ نماز کا لازمی جس تھا اور اگر قائدہ کیا ہی نہیں تو اب نماز باطل ہو گئے اب ساری نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی کیونکہ چوتھی رکت میں قادہ جو نہیں کیا تو پانچوی رکت کے سجدے سے سب کا فرض باطل ہو گیا اور پانچوی کا سجدہ بھی کر لیا سجدے سے پہلے اگر چوتھی کی قائدے میں لوٹ آتا تو اور بات تھی لیکن پانچوی رکت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب سب کا فرض باطل ہو گیا اور اب سب نے نماز دوبارہ ادا کرنی ہوگی امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ بات سامنے آپ کے واضح ہو گئی ہوگی نماز کی مسائل ہیں اس کو خود بھی سیکھیں دوسروں تک بھی پہنچائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اب آپ نے ایک چیز پتا چل گئی ہے آپ کو تو اس کو آگے پھیلائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ایک بات پہنچیں اور اگر آپ پہلی دفعہ اگر اس چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ پھر آپ کو ریگلر نوٹیفکیشنز ملتی رہیں اس طرح کی بہت ساری معلوماتی ویڈیوز ہم ہر روز ریلیس کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی